hey guys welcome back to my channel taps products and tips اور آج ہی ویڈیو میں ہم جن tips کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہیں how to get pregnant fast یعنی جلدی سے pregnant کیسے ہوں تو بہت ساری ایسی female مطلب subscriber ہیں جن کے کومنٹس میرے پاس آتے ہیں کہ اس topic پر ویڈیو بنائیے تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ جلدی pregnant ہونے کے کیا ایسے tips ہو سکتے ہیں جن کو follow کر کے آپ کے conceive کرنے کے chances بڑھ جاتے ہیں so without wasting any time let's get started channel پر نئے ہیں تو subscribe کر لیں bell icon کو press کر لیں and اگر آپ کو بھی اسی طریقے کی کوئی ویڈیو چاہیے آپ کو بھی pregnancy میں کوئی بھی problem آ رہی ہے تو آپ مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا i will definitely make a video for you so دیکھ لیتے ہیں ہمارا پہلا tips دیکھیں جلدی pregnant ہونے کے بہت سارے reason ہوتے ہیں الگ الگ reasons کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ conceive نہ کر پا رہے ہوں تو پہلا جو ایک طریقہ ہوتا ہے یا پھر پہلا جو tips ہوتا ہے جس سے آپ تھوڑا اور جلدی conceive کر سکتے ہیں وہ سب سے important چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے پریوار کو بڑھانے کے لیے اپنے ساتھی سے سب سے پہلے بات کریں اس بارے میں discussion کریں کیونکہ planning بہت ضروری ہوتی ہے جب آپ اپنے partner سے بات کریں گے تو اس سے آپ دونوں ہی mentally prepare رہیں گی so اس کے لیے talk to your partner to grow your family یہ سب سے پہلا اور important قدم ہوتا ہے جب آپ فائملی کو آگے بڑھانے کی سوچتے ہیں and آپ پریگننسی کے لیے try کرتے ہیں so this is the first point next ہے try the right positions تو دیکھیں بہت ساری ایسی positions ہوتی ہیں جن کو use کر کے آپ جلدی پریگننٹ ہو سکتے ہیں تو وہ positions آپ کو پتا ہونے چاہیے تو یہ بھی کافی جو ہے بینیفٹ ہوتا ہے آپ کو جلدی conceive کرنے میں جو third point ہے وہ ہے avoid certain medications تو کچھ دواوں سے آپ کو بچنا ہے جو مطلب پریگننسی کے لیے ایک negative impact ڈالتی ہیں ایسی جو medicines ہیں ان کو آپ کو avoid کرنا ہے next ہے four جو ہمارا point ہے وہ ہے quit smoking, bozing and overdosing on caffeine that means آپ کو کیفین پر جو دھومرپان ہوتا ہے شراب پینا یا پھر زیادہ اگر آپ شراب کا سیون کرتے ہو یا پھر زیادہ آپ smoking کرتے ہو drinking کرتے ہو کیفین لیتے ہو تو اس کو بھی آپ کو stop کرنا ہے کیونکہ اس سے بھی آپ کو conceive کرنے میں بہت ساری problems آ سکتے ہیں اور آپ کی جو مطلب pregnancy کو لے کے جو آپ try کر رہے ہو وہ late ہو سکتا ہے چلیے next ہے آپ کا point eat the right foods for female fertility دیکھو ایسے بہت سارے food ہوتے ہیں جو female fertility کو enhance کرتے ہیں تو مہیلا پرجنن شمتہ کے لیے آپ صحیح بھوجن جو ہے choose کریں صحیح بھوجن کھائیں اگر آپ کو اس topic پر ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے comment section میں بتا سکتے ہیں میں اس topic پر ویڈیو آپ کے لے آؤں گی کہ جلدی conceive کرنے کے لیے آپ کو کیا کھانا چاہیے کون سے ایسے food ہیں جن سے آپ کی fertility enhance ہوتی ہے پڑھتی ہے ٹھیک ہے تو کھانے کا بہت زیادہ effect پڑتا ہے آپ کی آپ کی conceive کرنے میں بہت important role ہوتا ہے آپ کیا کھاتے ہو اور کس طریقے سے آپ کا جو ہے مطلب کھانا کس طریقے سے آپ کے body کو جاتا ہے کیا آپ supplements اپنے آپ کو دے رہی ہو next ہے get the right nutrients for sperm health تو nutrients جو ہوتے ہیں sperm health کے لیے وہ بھی آپ کو right لینے ہیں مطلب شکرانوں کے سواستے کے لیے آپ کو صحیح پوشکت بھی لینے ہیں تو sperm کی health بھی بہت زیادہ depend کرتی ہے آپ کے conceive کرنے میں جو 7th point ہے وہ ہے share your medical history video gynecologist تو دیکھو اپنا جو بھی آپ کی history رہی ہے آپ کی pregnancy کو لے کے آپ کی first pregnancy ہے second ہے یا پھر اگر اس سے پہلے آپ نے conceive کیا ہے اس سے پہلے آپ نے baby deliver کیا ہے تو اس میں آپ کی کیا history رہی کیا problems آئی یا پھر کیا successful آپ کی history رہی وہ سارے چیزیں آپ کو اپنے gynecologist سے share کرنی ہے ان سے کچھ بھی نہیں چھپانا کیونکہ کہیں نہ کہیں gynecologist جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑا important role play کرتے ہیں آپ کے جو اس کہتے ہیں نا ایک جو آپ کی یہ یادترہ ہوتی ہے جو آپ کا ایک journey ہوتی ہے pregnancy کو لے کے next جو point ہے آپ کا آٹھوا وہ ہے have intercourse at the right time تو دیکھو ایسے بہت سارا مطلب ایسا کتنی بار مطلب ایسا right بھی ایسا مانا بھی گیا ہے یہ true بھی ہے کہ آپ جو ہے صحیح time پر اگر intercourse کریں تو اس سے آپ کے pregnancy کے chances بہت زیادہ high ہو جاتے ہیں کچھ ایسے particular time ہوتے ہیں کہ اس time پر اگر آپ intercourse کرتے ہیں اپنے partner کے ساتھ تو pregnancy کے chances بہت زیادہ ہوتے ہیں next ہے give it time تو دیکھو ایسا نہیں ہے کہ جب آپ نے سوچا کہ میں آج pregnancy کے لیے ملکہ try کر رہی ہوں یا ہم دونوں کوشش کر رہے ہیں آج آپ نے سوچا try کے اور کل آپ pregnant ہو گئے تو ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ایسا ہو بھی جاتا ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا آپ کو اس چیز کو سمیہ دینا ہے کیونکہ ہمیشہ ہر چیز آپ کے من مطابق نہیں ہوتی ہر چیز اپنا proper time لیتی ہے اور جو کام جب ہونا ہوتا ہے وہ تب ہی ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کرتے رہیں اور یہ جو میں نے اوپر جتنے بھی points آپ کو بتایا ہیں ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں تاکہ آپ جلد conceive کر پائیں اور آپ بینہ کسی problem کے conceive کر پائیں تو اس چیز کو آپ کو تھوڑا سا time دینا ہے زیادہ panic نہیں ہونا کیونکہ جتنا زیادہ آپ اس بارے میں سوچتے ہیں دیکھو کیا ہوتا ہے اگر آپ کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کرنے کے ساتھ اس چیز کو mentally اپنے آپ کو pressurize کر رہے ہیں بار بار یہ سوچ رہے ہیں کہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی یا پھر ہم کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں تو جب آپ زیادہ سوچتے ہیں تو اس چیز سے بھی آپ کی conceive کرنے میں problem آتی ہے تو تھوڑا سا free mood رہیں تھوڑا relax رہیں chill رہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل ایک دم سے پھر ہوں گی اگر آپ کنسیو نہیں کر پا رہے ہو ان سارے پوئنٹس کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی ان سبھی چیزوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو کنسیو کرنے سے روکتے ہیں مطلب جس کی ویسے problems آتی ہے تو یہ یہاں پر میں نے کچھ آپ کو پوئنٹس بتائے ہیں اگر آپ ان کا دھیان رکھو گے تو آپ جلدی ہی کنسیو کرلو گے اور بیسٹ اگر آپ ان پوئنٹس کو اور فالو کرو گی ان ٹپس کو اور فالو کرتے ہو تو میری ویش ہے میری دعا ہے کہ آپ جلدی ہی پرگنٹ ہوگے مجھے گوڈ نیوز ضرور دوگے کومنٹ سیکشن کے اندر اور اگر آپ مجھے 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 پرگنٹ تو میری بیسٹ ویشز آپ سبھی کے ساتھ ہیں کہ آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا بھی سکتے ہیں کہ ہاں آئیم پرگنٹ چلیے نیکس ویڈیو ملتے ہیں اس طریقی کی کوئی بھی ویڈیو چاہیے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا سو چلیے ویڈیو تینک سو مچ گوڈ بائی